تحریک منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القاضی جی دبائی سے ایمریٹس ائرلینز کی پرواز 6 دو دو کے ذریعے لاہور پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تا کہ جب تک کرپ حکمران موجود ہیں دہشتگردی جاری رہے گی دہشتگردی میں اضافہ ہوتا رہے گا جب تک یہ کرپ ٹیکسچور خزانہ چور بدونمان حکمران سیاسی لیڈر رہیں گے سیٹی فورٹو سے مزید گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تا کہ سترہ مارچ کو لیاقت با کے جلسے میں آئندہ کی حکمت املی کا اعلان کیا جائے گا جب تک اصلاحات نہیں کی جاتی تب تک الیکشن کو کوئی فائدہ نہیں بدامی پاکس آئندہ پر ان کا کہنا تا کہ مسیح برادری کے گروہ کو جلانا دنگی ہے جن کی الائنسز ہیں انتہا پسندوں کے ساتھ جنہوں نے سیف ہیونز مہیا کر دی ہیں جنہوں نے آنے والے الیکشنز میں ان کے ساتھ مل کر ہر کونسٹیچنسی کے ووٹ لینے ہیں آپ کیسے تبقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی گرفت کریں گے یہ ان کے محافظ ہیں انہیں پروان چڑھانے والے ہیں یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں یہ دہشتگردوں کے محافظ ہیں دوسری طرح پاکستان مسلم لیگ خمکیال کے صدر اور سابق وزیر الہسین ڈاکٹر ارباب اولام رہیم بھی اسی پرواز کے ذریعے پانچ سالہ خود ساستہ جلاواتنی کے بعد واپس پہنچے ائرپورٹ پہنچنے پر حامی ناصل جٹا حمائی اخترخان اور کارکنوں کے بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا نہیں جیکن جی میں خود آیا ہوں کسی نے مجھے بولایا نہیں ہے ہم سے میں نے ضرور مطلب سیسلیٹیٹ انہوں نے ہمیں کیا ہے ان کے بولاڑا تو نہیں ہم سے بات سی ضرور میری پہلے ہوئی سے اور شیڈول میں یہ شامل نہیں تھا کہ وہ ہم رہے یہاں پہ الیکشن کریب بعد یہ جانت سیلٹی علقوں میں تیزی آگئی ہے وہیں برونے ملک رہنموں کی آمد کے سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کیامنا میں انکاشی بے کے ساتھ آبیس اوڈریٹ سیڈی پورٹو